السلام علیکم دوستو کسی نے بڑے کمال کی بات کی ہے سوچوں کے جنگلوں میں زیادہ دیر تک بٹکیں گے تو اپنی منزل بھی کھو دیں گے اور راستے بھی کھو دیں گے growth for everyone سے میں ہوں سر آپ لوگوں سے request کرتا چلا ہوں آپ لوگوں کا وقت ہمارے لئے بھی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیس ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے گی آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے psychology tricks ہم لوگ ہم بہت زیادہ ہارڈ ورک efforts کرتے ہیں یا سوچتے ہیں ہم لوگوں کو ایسے فرور impress کر سکیں فورا نہیں تو کسی سے اچھی communication بنا سکیں جو آپ کے target goal کو achieve عمیر میں آپ کو ہی اگر آپ اپنی اس چیز کو develop کرنا چاہ رہے ہیں اس عادت کو develop کرنا چاہ رہے ہیں کیسے understand کر پائیں کیا کریں جس کے وعیر سے دوسروں کے ساتھ ایک جو جس کو آپ فالو کریں گے تو بہت زیادہ دوسروں کو امپریس بھی کر سکیں گے بہت زیادہ قویقلی آپ ایکشن بھی لے سکیں گے جس سے آپ کا جو بیریر ہے کمیونکیشن کا وہ ختم ہو سکیں گے یہ زیادہ تر سیلز میں اور ریلیشنشپ میں بھی بہت ضروری لیتا ہے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانے ہی نمبر اون پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ pretend as a comfortable and confident آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم کبھی سوچ بھی لیتے ہیں کہ ہمیں confident دانا ہے energetic رہنا ہے تو ہم ہمارے اندر وہ feelings آنا شروع ہو جاتی ہیں تو دوستو آپ لوگوں کو کرنا ہی ہے اگر آپ کو کسی بھی state of mind میں کوئی بھی آپ کو depression ہے کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی انسائیٹی ہو رہا ہے یا کسی طرح کی بھی کوئی بھی tension ہے آپ لوگوں کو دکھلاوا ہی بھی شکر لیں لیکن آپ لوگوں کو comfortable اور آپ لوگوں کو confident pretend کرنا ہے آپ نے دکھاوا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اس وقت کیلئے فیل کرنا ہے کہ آپ بہت زیادہ confident ہیں اور آپ بہت زیادہ comfortable ہیں آپ کام کی situation میں آپ کو کوئی tension نہیں ہے کوئی anxiety نہیں ہے فر ایکساپل کوئی آپ کو stress کرتا ہے کوئی بھی problem دینے کی کوشش کرتا ہے آپ comfortable رہیں گے confident رہیں گے تو next person ایسے لوگوں کو ہی لوگ پسند کرتے ہیں آپ نے کبھی خود یہ question اپنے آپ سے کیا کہ آپ کیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں آپ بھی انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو بہت زیادہ confident رہتے ہیں بہت زیادہ comfortable رہتے ہیں کام کی situation بہت relax situation میں رہتے ہیں کبھی بھی وہ غصہ نہیں کرتے ہیں انگر نہیں کرتے ہیں کبھی بھی کوئی ایسے ایکٹیویٹی نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو pretend کرنا ہے کہ آپ بہت زیادہ comfortable ہیں آپ بہت زیادہ confident ہیں number second میں آجاتا ہے کہ آپ نے جس person سے آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ نے اس person کا نام again and again لے گا ہے for example میں آمیر سے بات کر رہا ہوں اچھا آمیر ہم لوگوں اس دن خلاف party میں گئے تھے تو آمیر ہم لوگوں نے بڑی زبردست سلبریٹی سے بھی ملاقات کی تھی آمیر تمہیں یاد ہے کہ ہم لوگوں نے فلان ڈیٹ کو کیا کیا تھا آمیر فلان آمیر بلا 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 تو آپ لوگوں نے آمیر کو بار بار مخاطب کرنا ہے for example کوئی بھی نام ہے شخص کا آپ نے بہت زیادہ اس کو again and again repeat کرنا ہے آمیر دیکھا ہوگا کہ جب آپ کا کوئی شخص نام لیتا ہے تو آپ کے اندر ایک بہت joy کی فیلک آتی ہے آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس شخص سے بات کریں یہ بہت زیادہ respect دے رہا ہے یہ بہت زیادہ ہمارے اندر involved ہو رہا ہے تو ہر انسان چاہتا ہے کہ دوسرا بندہ ہمیں سن رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نام لے نام لے کے لوگوں کو بکا رہے ہیں thirdly آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے notice کرنا ہے کہ آپ جس سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے feet کو notice کرنا ہے اس کے پاؤں کو notice کرنا ہے اگر وہ پاؤں آپ کی جانب ہے تو اس میں وہ پرسند ہندر پرسند آپ کی ڈسکیشن میں ڈیسکیشن میں ڈیسکیشن میں ڈیسکیشن میں ڈیسکیشن میں پھر آپ اپن اینڈ کویسچن سے اس کمیونکیشن کو بڑھا سکتے ہیں جتنے ٹیم تک کمیونکیشن کو لے کے جانا چاہے ہیں دوستو میں آپ لوگوں سے ایک بڑی زبردہ سے اپن اینڈ کویسچن کلوز اینڈ کویسچن کی بھی ٹیکنک شیئر کروں گا جس سے کسی بھی شخص سے انان پرسند سے یا نان پرسند سے آپ گفتگو کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں کیسے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں کیسے اس کو لونگ ٹائم تک لے کے جل سکتے ہیں یا اگر آپ کسی پرسند میں انوالو نہیں ہیں یا آپ کے گول سٹیٹمنٹ سے وہ میچ نہیں کرتا آپ کی جو مائید اس سے وہ میچ نہیں کرتا لیکن آپ اس کو سٹیٹ فارورلی کہہ بھی نہیں سکتے تو آپ نے شورٹ کنورسیشن کیسے کرنی ہے وہ بھی کچھ سیکھولوجی ٹرکس ہیں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا لیکن ابھی آپ جس ٹاپک پہ ہیں کہ یہ تیسری ٹیکٹک بہت کام گرتی ہے کہ آپ فیٹ کی طرف دیکھیں اگر وہ آپ کی فیٹ اس پرسند کے فیٹ آپ کی طرف ہے تو that's mean وہ آپ میں انگول ہے آپ اس سے کنورسیشن کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ اس کے فیٹ کچھ کرو لیا ہوئے ہیں یا وہ پرسند تھوڑا سا اس کی body curving situation میں ہے تو آپ لوگوں نے close hundred questions سے اس conversation کو close کیونکہ وہ person آپ میں involved نہیں ہے 100% فوکس نہیں ہے 100% جوائے کی فیلنگ میں نہیں ہے کہ وہ آپ سے conversation کر سکتے ہیں تو اس کے بعد نمبر 4 پہ بہت powerful ڈریک ہے اگر آپ کسی ادنا پرسند سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں یا ایسے پرسند سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں میں صرف ڈیرو باتیں تو دوستو یہ ٹک بڑا کام کرتی ہے کہ آپ نے اس پرسند کی جو آنکھوں کا کلر ہے اس کو فیل کر رہا ہے اس کی طرف آنکھوں کی کلر کی طرف دیکھ کے اس کو فیل کر رہا ہے جب آپ اس کو فیل کریں گے وہ پرسند بہت زیادہ ایڈوان ہونا شروع ہو جائے گا اچھا یہاں پر ایک جیس کا بہت خیال رکھئے گا اگر میل ہے تو فیمیل سے فیمیل ہے تو میل سے ان چیزوں کا جو ٹرکس ہیں ان کا استعمال آپ نے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو یہاں پر ایشیوز بھی آسکتے ہیں کچھ لوگ بیڈ ایمپیکٹ بھی کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں پر بہت سوچ سمجھ کے ٹیکنک کو یوز کرنا ہے آپ آنکھوں کی کلر کنورسیشن کو انکریس کرنے یا دوسروں کو امپلیس کرنے کیلئے اب اگر میل فیمیل سے بات کرنا چاہ رہے تو وہ کیسے اٹریک کرے گا وہ میں اس کے لئے کہ لگ ویڈیو لے کر آنے والا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی کس طرح سے کرنا ہے کل لوگوں سے کس بیس پر کرنا ہے اپنے سے لویس اپنے سے اپر اور اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ کیسے آپ نے آئی کنٹریک کرنے جو آپ کی ہے وہ آپ لوگوں نے میچ کرنی ہے باڈی لینگویج باڈی لینگویج کیسے میچ کریں گے کہ فر ایزمپل میں یہ کہہ لوں کہ میری ٹیکنیک ایک یوز ہوتی ہے سیکھولوجی کی لینگویج میں اس کو باڈی میچ باڈی لینگویج کہا جاتا ہے وہ بیسکلی کیا ہوتی ہے کہ آپ دوسرا شخص جس طرح سے بیٹھا ہوئے فر ایزمپل میں ہاتھوں کی مومنٹ کو ہاتھ جہاں پہ رکھ لیا ہے یا میں ہاتھوں کی مومنٹ کو بلکل اوپن ہیوز کر رہا ہوں تو آپ لوگوں نے اس کو میرر کر گا دوسرا کو فیل نہیں ہونے دے کہ آپ میررنگ کر رہے ہیں آپ میررنگ کر رہے ہیں میررنگ کر رہیں گے تو دوسرا شخص یہ فیل کرے گا یہ تو میری جاسہ ہی ہے تو اس طرح سے آپ کیا جو بیریئر ہے وہ ختم ہو سکے گا آپ لوگوں کو امپریس کر سکیں گے تو دوستو پانچ پوائنٹ کو سمپ کر کے آگے بڑھیں گے نمبر اون پہ آپ نے پر پیٹنگ کمفرٹیبل اور کانفیڈنگ نمبر سیکنڈ پہ آپ نے اُن کی فیٹ کو نوٹس کرنا ہے نمبر پور پہ آئی کلر کو نوٹس کرنا ہے نمبر پہ میررنگ کرنی ہے آپ نے باڈی لیگویج کو میچ کرنا ہے یہ پانچ پوائنٹ تے یہ پانچ ٹرکس تھی کیس پیکالوجی کری جس میں آپ فوراں لوگوں کو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے سکھا ہوگا آپ لوگوں سے یہی کہہ کہ اجازت چاہوں گا صرف ایک چھوٹی سی سوچ چاہیے ہوتی ہے آپ کی پوری لائف کو چینل ہونے کے لئے اگر آپ اپنی لائف کو بدلنا چاہتے ہیں تو پلیز نیا سوچیں نیا سکھیں اور بینہ کسی لیمٹس کے آگے بڑھیں